اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے واجب الاحترام ممنین و ممنات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ممنین کرام آج کی رات کے عمال بیان کرنے سے پہلے امام الزمان اجراللہ تعالی فرج الشریف سے توصل کا طریقہ بتانے جا رہوں جس کی برکت سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی تکلیفات و مصیبات دور ہو جائیں گی جس کے ذریعے یہاں تک ایسی مشکلات جو رفع ہونے کا نام نہیں لیتی ایسی مشکلات جو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں اس طریقے پر عمل کریں گے امام الزمانہ سے اس طریقے سے توصل کریں گے آپ کی ہر مشکل دور ہوگی تکلیفات و مصیبات دور ہوگی لیکن ایمان و یقین کے ساتھ عمل کریں عمل بتانے سے پہلے تمام ممنین و ممنات کی خدمت میں امام کی آمد کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ ہم سب کو ایسی ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ نے باوضو زیر آسمان قبلہ رخ ہو کر ستر مرتبہ یہ توصل پڑنا ہے یعنی آپ کو کوئی مشکل آگئی کوئی تکلیف آگئی یا کسی مشکل میں پھس گئے آپ نے وضو کرنا ہے وضو کر کے آپ نے زیر آسمان آنا ہے یعنی آسمان کے نیچے آنا ہے یعنی کہیں کمرے میں نہیں ہونا چاہیے اوپر چھت نہیں ہونا چاہیے آسمان کے نیچے آپ نے آنا ہے وضو ہونا چاہیے قبلہ رخ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے ستر مرتبہ یہ توصل پڑنا ہے تو امام زمان آپ کی ہر مشکل میں مشکل خوشائی اور رہبری فرمائیں گے توصل کچھ اس طرح سے ہے کہ جو آپ نے باوضو ہو کے زیر آسمان ہو کے قبلہ رخ ہو کے ستر مرتبہ پڑنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فارث الحجاز ادرکنی یا ابا صالح المہدی ادرکنی یا ابا القاسم ادرکنی وَلَا تَلْعَنِي اِنِّي عَاجِزٌ ظَلِيلٌ بیعظم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں اگر کوئی پندرہ شبہ ماہ مبارک شعبان مغرب اور عشاء کے درمیان اگر ممکن ہو ورنہ عشاء کے بعد چار رکت نماز پڑے دو دو رکت کر کے ہر رکت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص دس مرتبہ پڑے ایک اور رواہت میں گیرہ مرتبہ کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ سورہ اخلاص گیرہ مرتبہ پڑے اور نماز تمام کرنے کے بعد دس مرتبہ پڑے یا رب غفر لنا دس مرتبہ پڑے یا رب معلینا اس کے بعد اکیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑے یہ نماز پڑھنے کے بعد ہے یعنی جب نماز تمام ہو جائے تو اس وقت آپ نے پڑھنے اور اس کے بعد دس مرتبہ پڑھیں نماز کتنی ہے چار رکت نماز ہے دو دو کر کے پڑھنی ہے ہر رکت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص دس مرتبہ پڑھنی ہے یا ایک اور روایت میں کہ گیارہ مرتبہ پڑھیں نماز تمام ہونے کے بعد دس مرتبہ یاربی غفر لنا دس مرتبہ یاربی رحمنا دس مرتبہ یاربی تو علینا اس کے بعد اکیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے سواب اس کا کتنا ہے نبی آزم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح عامال کرنے والے کی تمام دعائیں مستجاب ہوتی ہیں حاجت دنیا اور آخرت کی پوری ہو جائیں گی اور خدا نام عامال دائیں ہاتھ میں اطا فرمائے گا اور آئندہ سال تک خدا اس کی حفاظت فرمائے گا یعنی آئندہ سال تک خدا اس کی حفاظت فرمائے گا ایسے بندے کا جو پندرہ ماہ شعبان کی رات کو نیمہ شعبان کی رات کو یہ مقصود نماز پڑھتا ہے ہم آتے ہیں روزے کا بیان نبی آزم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کے پندرہ روزے جو شخص رکھتا ہے تو رب والعزت نتا دیتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم تجھے جہنم میں نہیں جلاؤں گا کہنا جہنم سے آزادی کا پروانہ مل رہے تو کوشش کیجئے ماہ شعبان سے استفادہ کیجئے گا اور نماز بھی پڑھئے خدا کو یاد کرئے قیام کے ساتھ ساتھ سیام کو بھی یاد رکھیں کہ ماہ شعبان کے روزوں کی بڑی اہمیت ہے روزے رکھیں تاکہ جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے لیکن ساتھ ساتھ شعب پندرہ ہے نا روشن راتوں میں سے آخری رات ہے روشن راتیں شعب تیرہ شعب چودہ شعب پندرہ شعب تیرہ کو بتا چکے کہ دو رکھت نماز پڑھنی ہے شعب چودہ کو بتا چکے کہ چار رکھت نماز پڑھنی ہے اور آج شعب پندرہ ہے آپ نے چھ رکھت نماز پڑھنی ہے دو دو کر کے پڑھیں گے طریقہ وہی ہے کہ جو بتا چکے ہیں کہ ہر رکھت میں الحمد کے بعد ایک دفعہ سورہ یاسین ایک دفعہ سورہ ملک اور ایک دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے